سورہ بکرا سے اگر جادو اور آسیب کا علاج کرنا ہو تو سورہ بکرا کس وقت پڑھیں کتنی مرتبہ پڑھیں اور کتنے دن پڑھیں اس کے ساتھ یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ بکرا سے صرف جنات اور آسیب کا علاج ہوتا ہے جادو کا نہیں ہوتا قرآن پاک کی کوہان کہا گیا ہے سورت الباکرا کو ماشاءاللہ سورت الباکرا اگر کوئی بندش والا شخص پڑھے تو اس کی بندش توڑ دیتی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی طاقت سے کوئی شخص اس کی شادی نہیں ہو رہی شادی کی بندش ہے بزنس کی بندش ہے کاروباری بندش ہے یا کوئی بھی بندش ہے اس کے گھر میں آسیب کا مسئلہ ہے جادو کا مسئلہ ہے جین کا مسئلہ ہے ہر قسم کی بندش ہر قسم کے روحانی مسئلے میں جو بندہ پریشان ہے وہ سورت الباکرا کا عمل کرے سورت الباکرا پڑے تو اللہ کی رحمت سے سورت الباکرا جتنی پاورفل چیز کوئی میں نے نہیں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی محبتوں کا بہت شٹریہ اور آپ کی وہ چاہتے ہیں جو آپ ہمیں میسج کے تھروں کال کے تھروں ہم سے کر رہے ہیں اظہار جس کا اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں آغاز میں یہ بات اس لیے کرنا ضروری تھی کہ جب آپ محبت کا اظہار کریں تو اس کا جواب محبت سے ہی دینا چاہیے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اس کے لیے بھی بہت مشکور ہیں ہم آپ کے اور آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد اب ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں پیس ان لائٹ کا یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں جسے آپ پسند کر رہے ہیں سوال آپ کا جو آپ پوچھتے ہیں اور جواب ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان جزمانی صاحب عثمان صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں لیں جی آج پھر وہی ڈیوٹی ہے ہماری کہ جو سوال آپ کا جو ہمارے چاہنے والوں نے دیکھنے والوں نے سننے والوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں ہمیں کٹھے ہو جائیں اور پھر اس کا جواب ہم دے تو آپ ریڈی ہیں بلکل اچھا ایک چیز جو یہاں پہ کہی جا رہی تھی کہ جو میرے نالج میں بھی آئی کہ ہم گفتگو کے دوران کچھ سوالات گفتگو کے دوران شامل کر لیتے ہیں تو چونکہ اس گفتگو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے تو آج کا جو سوال ہے جو بار بار پوچھا گیا اور آپ نے بھی مجھے دو تین دفعہ کال کر کے بتایا کہ یہ والا سوال اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں تو کیسا رہے گا تو ہم آپ جو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے وہ شامل کرتے ہیں کہ جو آج سوال ہم نے چنا وہ اس طرح سے ہے سورہ بکرا کے حوالے سے جادو اور جنات کے علاج کے حوالے سے سوال کچھ یوں ہے سورہ بکرا سے اگر جادو اور آسیب کا علاج کرنا ہو تو سورہ بکرا کس وقت پڑھیں کتنی مرتبہ پڑھیں اور کتنے دن پڑھیں اس کے ساتھ یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ بکرا سے صرف جنات اور آسیب کا علاج ہوتا ہے جادو کا نہیں ہوتا تو پلیس بتائیے اس بارے میں نظامی صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے سورہ بکرا کی فضیلت فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو قرآن پاک کی کوہان کہا گیا ہے سورہ بکرا کو ماشاءاللہ سورہ بکرا اگر کوئی بندش والا شخص پڑھے تو اس کی بندش توڑ دیتی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی طاقت سے کوئی شخص اس کی شادی نہیں ہو رہی شادی کی بندش ہے بزنس کی بندش ہے کاروباری بندش ہے یا کوئی بھی بندش ہے اس کے گھر میں آسیب کا مسئلہ ہے جادو کا مسئلہ ہے جین کا مسئلہ ہے ہر قسم کی بندش ہر قسم کے روحانی مسئلے میں جو بندہ پریشان ہے وہ سورہ بکرا کا عمل کرے سورہ بکرا پڑھے تو اللہ کی رحمت سے سورة البقرہ جتنی پاورفل چیز کوئی میں نے نہیں دیکھی ماشاءاللہ سورة البقرہ کی صرف دو آیات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں تو اس کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں پوری سورة البقرہ پڑی جائے تو وہاں کیا برکت اور راحت اور سکون ان کو حاصل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمزی شریف میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے کتنی دیر پہلے دو ہزار سال قبل ایک اللہ نے کتاب لکھی اور اس کتاب کی دو آیات نازل کی اللہ نے اور وہ دو آیات قرآن پاک میں موجود ہیں اور قرآن پاک کی سورة البقرہ میں موجود ہیں اور وہ دو آیات کون سی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیات ہیں بقادہ منشن کیا گیا ان کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں جس گھر میں سورة البقرہ کی آخری دو آیات مسلسل تین دن پڑی جائیں تین دن پڑی جائیں تین دن پڑی جائیں اس گھر میں جنات داخل نہیں ہو سکتے شیطان بھاگ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں تھوڑا روٹنا چاہوں گا ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ دو آیات پھر آپ نے سورة بقرہ کی دو آیات اور پھر اس کے بعد مسلسل تین دن کا کہا مسلسل تین دن سورة البقرہ کی آخری دو آیات مسلسل تین دن جس گھر میں پڑی جائیں نبی پاک کی گیرنٹی ہے کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتے اب صرف دو آیات پڑھنے سے شیعتین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بھاگ جاتے ہیں تو جس گھر میں پوری سورة البقرہ پڑی جائیں وہ دو آیات بھی سورة البقرہ میں آ جائیں گے تو وہاں تو بلالہ شیعتین بھاگ جائیں گے وہاں رکی نہیں سکتے اچھا مجھے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں ذہن میں جو پوچھ لینا ضروری ہے مقصد آپ کی گفتگو کو روکنا نہیں ہے مقصد سمجھنا ہے جنہوں نے سوال کی ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں چلے اچھا ایک چیز مجھے اور بھی بتائیے گے کہ سورة بقرہ کو ایک ہی سٹنگ میں پڑھنا ہے یا مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں اور شروع سے لے کے آخر تک پوری سورة بقرہ پڑھ لیں یا اس کو ہم ٹھہر ٹھہر کے کچھ توقف کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جی بلکل سورة البقرہ آپ ایک مجلس میں پڑھنا چاہیں تو ایک مجلس میں پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ سے ایک مجلس میں نہیں پڑھی جاتی تو آپ میں نارملی اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں پانچ حصوں میں تقسیم کر لیں دین آسان ہے آسانی کا نام ہے آپ سورة البقرہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کریں ایک حصہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر لیں ایک حصہ زہر کی نماز کے بعد نماز تو پڑھنی ہے ایک حصہ سر کی نماز کے بعد ایک حصہ مغرب کی نماز کے بعد ایک حصہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کر لیں یعنی سورة البقرہ کو ایک مجلس میں پڑھنا چاہیں تو ایک مجلس میں پڑھ لیں اگر نہیں پڑی جاتی تو پورے دن کے اندر آپ سورة البقرہ کو ایک مرتبہ خود کمپلیٹ کریں خود تلاوت کریں میرا یہ ماننا ہے میرا یہ یقین ہے میرا یہ ایمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جہاں سورة البقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کی جائیں شیعتین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو دو آیات کی اتنی طاقت ہے پوری سورة البقرہ کی کتنی ہوگی تو جس گھر میں پوری سورة البقرہ پڑی جائے شیعتین وہاں سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو عامل حضرات یہ ڈراتے ہیں کہ سورة البقرہ پڑھنے سے جلدی نہیں جاتے کیونکہ عامل کے پاس تو آنا پڑتا ہے ان کا پیچھے دکانداری کا سسٹم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی سورة البقرہ پڑے انشاءاللہ عامل حضرات کے پاس ان کو جانا نہیں پڑے گا وہ خود اس کی حیران کن برکت اور طاقت دیکھیں گ یعنی جب حدیث شریف میں آ گیا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی رہ نہیں جاتی تو اس میں یہ واضح ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دن پڑیں کتنے ٹائم پڑیں کس وقت پڑیں کوئی وقت کے خاص کرنے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ فجر کے بعد پڑھنی ہے زہر کے بعد منا ہے زہر کے بعد پڑھنی ہے مغرب کے بعد منا ہے آپ کو جب ضرورت پڑے دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے اور بندش بھی نہیں اگر آپ جب مرضی جب دل کرے صورت البقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں تین دن کے الفاظ صرف اس حدیث میں وجود ہیں کہ تین دن دعا یاد پڑیں وہاں سے یاد شیعتین بھاگ جاتے ہیں اگر آپ صورت البقرہ تین دن پڑھتے ہیں اور آپ کی مرض زیادہ ہے آپ کے اوپر مسائل زیادہ ہیں آپ کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہیں آپ محسوس کرتے ہیں میں نے تین دن پڑھا ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ شیعتین تو بھاگ جاتے ہیں جو ذہن میں خیالات ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے آپ دیکھیں نا آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ڈر جائیں اور اس روم میں وہ پڑی ہوئی چیز یا وہ جن ہے شیطان وہ بھاگ بھی جائے تو کچھ دن تک وہ وسوس ہے اور خیال آتے رہتے ہیں یار اس روم سے دوبارہ نہ نکل ہے جو میں سمجھ پائے ہوں یہ سیم ویسی ہے جیسے آپ پہلے نورمل میڈیسن لیتے ہیں اگر آپ کا مرض اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا پھر آپ انٹی بیوٹک لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ فورت جنریشن پہ چلے جاتے ہیں یہ بیماری کے حساب سے مرض کے حساب سے آپ نے بھی سیم وہی فرمایا مرض کے حساب سے آپ تعداد بڑھا سکتے ہیں دنوں کی یعنی حدیث میں تین دن کی موجود ہے اگر آپ کو مرض زیادہ محسوس ہو رہی ہے آپ سات دن پڑھ لیں آپ ایک مہینہ پڑھ لیں اگر میں اپنے تجربے کی بات کروں سورت البقرہ کتنے دن کس ٹائم پڑھنی چاہیے میں اپنے تجربے کی جو میں اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں ان کو الحمدللہ فائدہ ہوا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں چالیس دن مسلسل اپنے گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کریں چالیس دن مسلسل بغیر نہ گئے ٹھیک ہے اب یہ بات تھوڑی آگے چلی گی لیکن میں تھوڑا سا آپ کو واپس لاؤں گا ہم definitely اس پہ گفتگو کریں گے کیونکہ آپ کہیں گے کہ میں نے بات یہاں پہ روک دی روک ہی نہیں لیکن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چیزیں step by step آپ کو بتا دی جائیں پہلے تو آپ نے کہا کہ دو آیات پھر آپ نے کہا کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے سورہ بقرہ پڑھنے کا آپ پانچ نمازوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایک نشست کا م مجھے یہ بھی بتا دیجئے میرے سوال کا جو ایک اور حصہ تھا کہ اگر جس طرح کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ سے جادو جنات آسیب ان کا علاج لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں کچھ کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جنات اور آسیب کا علاج تو ہے جادو کا نہیں ہے مجھے بھی ایک دوست نے ویڈیو بھیجی کہ یہ سنیے گا ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سے آسیب ختم ہو جاتا ہے جنات تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں جادو نہیں میں نے اس سے کہا پھر وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے آگئے آپ سنیں کیا کہا ہے جب میں نے سنا وہ عمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو روحانی معالج کے پاس آنا پڑے گا اچھا اچھا اگر تو ڈائریکٹ بتا دیا کہ سورت البقرہ سے جنات بھی بھاگ جائیں گے جادو بھی ختم ہو جائے گا تو وہ دکان کیسے چلے گا آپ تو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے کرو تو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آمل حضرات کوئی نہ کچھ چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں اچھا وہ جوڑنا یہ والا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا وہ یہ والا جوڑنا ہے وہ آمل حضرات جوڑنے کے لیے بھی سورت البقرہ سے جنات اور عصیب تو ختم ہو جاتے ہیں جادو نہیں ہوتا جادو والا گفارم اللہ صرف آپ کو ہی بتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی امت سے نہیں چھپائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے شیطانی اثرات بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں چلے اس بات کو اگر سامنے رکھتے ہوئے میں ایک دلیل دیتا ہوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے پورے قرآن میں سورت البقرہ آتی ہے یعنی اب جس گھر میں جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جائے اب شفا اور رحمت کو اس آیت کے مطابق رکھا جائے کیا اس گھر میں رحمت نہیں ہوگی اللہ کی اور جس گھر میں اللہ کی رحمت ہو جائے اس گھر میں جادو کیسے رہ سکتا ہے بلکل نہیں رہ سکتا جس گھر میں شفا کا اللہ آرڈر دے دیں کہے کون رہے ہیں اللہ کن کہہ دیں جنات جادو میں کہتا ہوں یہ جادو کرنے والوں کی ایسی کی تیسی جب اللہ کا کن آ جائے اللہ کا حکم آ جائے اللہ کا آرڈر ساری کائنات مل کے نہیں روک سکتی یہ کون ہوتے ہیں مخصوص کرنے والے بیسیکلی جیب کا چکر ہے سارا اچھا مجھے یہ بھی اجازت دیجئے گا اب جیب کی بات آگئی باقاعدہ خوف پھیلائے جاتا ہے باقاعدہ اس طرح کی رومرز پھیلا دی جاتی ہیں تاکہ وہ دکانداری چمکی رہے لوگ خوف میں ہوتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب بہت سارے لوگوں کو پتا ہے مسلمانوں کو پتا ہے کہ نبی پاک کا فرمایہ نا صورت الباقرہ پڑو تو ٹھیک ہو جائے گا وہ خود گھر میں پڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ ویڈیو کی شکل میں ایک چٹکلا چھوڑتے ہیں دیکھیں آپ پڑھتے رہیں جن تو بھاگ جائیں گے جادو نہیں ختم ہوگا یہ کیا بات ہوئی اگر غور کیا جائے اس بات پر جادو کس سے اور جن کس سے یہ اس لیے کہ وہ جو ویڈیو سنے گا اس کو اٹھا کے اپنے پاس لے کے آنے کے لیے رش ڈالنے کے لیے لوگ ہم سے ٹریٹمنٹ کروائیں اس لیے اس طرح کے چٹکلے چھوڑتے ہیں لہٰذا میں اس بات کو اگر واضح کر دوں قرآن شفاہ اور رحمت ہے اللہ خود فرما رہے ہیں اور قرآن میں صورت البقرہ بھی موجود ہے جہاں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہاں جادو بھی ختم ہو جاتا ہے جنات بھی بھاگ جاتے ہیں یہ جو بات ہے نا کہ اس سے عصیب اور جنات کا علاج تو ہوتا ہے جادو کا نہیں ہوتا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ دھونگ ہے دھونگ ہے یہ بلکل ہوئی اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں بیوکوف بنانے کے لیے اس طرح کی جملے کہتے ہیں لے جی یہ بلکل کھلی بات ہے اور یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کی طور پر بھی ہوگی کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کے کوئی چیز ہے اور حدیث وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے جو ہمارے دین نے کہا ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ گفتگو آپ کے لیے ہے رہنمائی کے لیے باقی جو سورسز ہیں باقی جو مقاصد ہیں ان کو ایک طرف کر دیں لیکن اس سے سبق ضرور سیکھیں ہماری گفتگو کا آخری حصہ جو میں چاہوں گا سوال کا آپ ایٹ کر لیں اور وہ یہ تھا کہ سورہ بکرہ آپ گھر میں کسی گیجٹ پہ لگا لیں آپ ٹی وی پہ سن لیں یا آپ اپنے موبائل پہ لگا کے سن لیں یا آپ خود پڑھیں تو زیادہ آفادیت ہے ان دونوں کے بارے میں بیان کر دیں سورہ بکرہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود پڑھیں خود تلاوت کریں اگر کسی کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے کسی کی نظر بھی کیا یا بڑھاپا ہے کچھ لوگ نہیں پڑھ سکتے یا کچھ لوگ ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے اوپر دیکھیں کہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے مجبور یہ وہ تو سن لیں وہ گھر میں تلاوت چلا لیں آڈیو میں چلا لیں اور جب تلاوت چل رہی ہو کوشش کریں اس کو فوکس کر کے سنیں یہ نہیں کہ کام آپ نے آڈیو تلاوت چلا دیا اور کام والیوں سے کام کروا رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں کھانا ادھر تلاوت چل رہی ہے ایسا نہیں پھر اس کو فوکس کر کے سنیں پراپر فائدے کے لیے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ خود تلاوت کریں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے خود تلاوت کرنی کوئی ایک نیت کے ساتھ کرنی انما الاعمال بن نیت نیت بھی اس میں فوکس بھی ہو جاتا کہ میں گھر میں صورت البقرہ پڑ رہا ہوں یا پڑ رہی ہوں وہ نیت یہ کرے کہ اللہ اس کی برکت سے میرے گھر سے جادو کے اثرات شیعتین کے اثرات کوئی بھی اثرات نیگٹیو ہیں وہ ختم کر دیں شیطانی طاقتیں ہیں تو وہ بھاگ دیں نیت اس میں ہوگی تو جو رکارڈڈ ہوگی اس میں ان کی نیت کر کے تو نہیں پڑا گیا ہاں وہ تلاوت ضرور ہے اس کی برکت ضرور ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ خود تلاوت کی جائے اگر کوئی مجبوری ہے خود نہیں تلاوت کر سکتے تو پھر نیکسٹ والے آپشن پہ جا سکتے ہیں پھر رکارڈڈ رکیہ چلا لیں رکارڈڈڈ گھر میں تلاوت چلا لیں آجا عثمان بھئی ایک چیز اور میں یہاں پہ سمجھ رہا تھا قرآن کریم کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ہماری زندگیاں نہیں سمرنے والی اور یہ میں چیز خود پہ اپلائے کر کے دیکھ چکا ہوں آپ جیسے جب حضرات جن کو میں ملتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں تو ہمیشہ ایک چیز سامنے آتی ہے اور یہ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ دین کو سمجھنا شروع کریں گے دین کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے قرآن کریم کے ساتھ جڑنا شروع کریں گے اور سنت رسول سے جڑنا شروع کریں گے تو زندگیاں آسان ہو جائیں گے پھر جادو آسیب اور جنات ان کی ایسی ہی تیسی کیوزر بلکل اچھا اب آج کا جو سوال تھا وہ یہ رہا کہ سورہ بکرہ سے جادو اور آسیب کا علاج کیسے ہوتا ہے کیوں کر ممکن ہو پاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں رونگ نمبر سے کس طرح بچنا چاہیے اس پہ ہم نے سہرہ اصل گفتگو کی جس کے لیے عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت بھی دیا اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود کے عملی طور پر کرنا چاہیے لینجی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہماری ویڈیو دیکھی ایسی دیکھتے رہیں اور ہمیں محبتوں کا اظہار کرتے رہیں ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نوید نظامی اور عثمان یزمانی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ ویڈیو دیکھتے ہیں